آج ہمارا حال یہ ہے ہم بچوں کو سکول کالج پڑھاتے ہیں مسجد میں پڑھاوان واسطے بندے کو موت بہن دیئے ناراض نہ ہو نا سکول کالج پڑھاؤں ہم بھی پڑھیں یا پڑھیں کون سمنا کرتا ہے لیکن انگریز کی تحذیب تو ناپنا ہو سر پہ پگڑی رکھ کے بھی تو کالج پڑھا جا سکتا ہے آپ جائیے ڈگری ٹو میں میری پوزیشن چیک کیجئے اگر فرسٹ ڈیویجن نہ ہو تو آپ کہنا ہے اس نے جھوٹ بولے میں ریگولر پڑھا ہوں ایک دن سٹیک آف نہیں ہوا ایک دن آپ ریکارڈ اٹھائیے آپ کے قریب ہے یوں پڑھئے ٹکھنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی انگلیس پڑھی جا سکتی ہے ضروری ہے انگریز کی تحذیب اپنا کے پڑھیں انگریز کی ثقافت انگریز کا تمدن پڑھ اوہ جو انا اپنا کے پڑھیں میرے دوستو آپ پڑھیں کالیج اونیورسٹی لیکن آپ دین بھی پڑھیں میں نے آج تک نہیں دیکھا آپ بڑے بیٹھے شاید آپ میں سے کسی نے دیکھو میں نے نہیں دیکھا کوئی کسی کے گھر جائے اور پوچھے آپ کا بچہ کون سا پارا پڑھتا ہے سارے پوچھیں کتویں پڑھ دے ایسا گول دیچ حقیقت میں کون سی کلاس پڑھتا ہے یہ نہیں پوچھتے کون سا پارا پڑھتا ہے احادیث پاک کا سبق کیا ہے اس کا ترجمہ تفسیر کا سبق ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے ہمارے لوگ سمجھتے صرف قرآن پڑھ لو با کافی یہ ہیک دفعہ سا ہیک دفعہ خط ہم کی تو ہوئے میرے دوستو ہم کیا مو دکھائیں گے رسول اللہ کو اللہ نے اتنا بڑا ہمیں رتبہ دیا ہمیں رسول اللہ کو امتی بنایا امام الانبیاء کا امتی بنایا کھل قیامت میں ہم کیا مو دکھائیں گے اللہ نے ہمارے اوپر رحمتیں کیا کی ہیں پچاس نمازیں فرض تھی پانچ پڑھو سواب پھر بھی پچاس کا ملے گا یار اتنی کنسیشن رب نے کر دی اتنی رعایت کر دی ہے اس کے باوجود بھی ہم نہیں کر رہے ہیں کریں گے دین کے اوپر عمل کریں گے کریں گے نا ایباروالہ ہیک ہی نہیں آکا انشاءاللہ کریں گے میں کوئی پکا تو چہرے لسے دیں بیٹھیں تو کتنے تھکے بیٹھے میرے لئے مسئلہ نہیں ہے میں گفتگو پھر بھی کر جاؤں گا میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں آج کی اس پروگرام کا میسج یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلو حضور کو دل دینا سیکھو ٹھیک ہے صرف آنے پر خوشی خوشی زبان پہ نہ ہو تمہارا عمل بتائے ہم رسول اللہ کے امتی ہیں کریں گے اللہ آپ کو اور ہم سرات مستقیم عطا فرمائے